اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نائنٹھ کلاس کا جو فرس چپٹر ہے اس کی جتنی بھی اگزیمپلز ہیں اوورال اگزیمپلز کو ہم سالف کریں گے ان کو سمجھیں گے اور ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اگزیمپل 1.1 سے پیج نمبر ٹین پر اگزیمپل ہے آپ کی اگزیمپل نمبر 1.1 کہتے ہیں جی How many protons and neutrons are there in an atom having atomic mass 238 and atomic number 92 تو data سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں statement کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کی اگزیمپل ہے 1.1 اس کے اندر آپ کے پاس statement میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو atomic mass ہے جس کو ہم A سے represent کرتے ہیں atomic mass ہے آپ کے پاس 238 and atomic number جس کو ہم Z سے represent کرتے ہیں وہ ہے 92 اور آپ نے اس میں سے number of protons find کرنے ہیں اور number of neutrons find کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے data لکھ لیا ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کو دو چیزیں بتائی گئی ہیں atomic number بھی بتا دیا گیا ہے and atomic mass بھی بتا دیا گیا ہے اور proton find کرنے ہیں neutron find کرنے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ نے دیکھیں ہم atomic mass کس کو بولتے ہیں nucleus میں مجود number of proton plus number of neutrons proton and neutron کے sum آپ کو ہم بولتے ہیں atomic mass تو ان کے sum آپ کو اگر ہم atomic mass بولتے ہیں جس کو ہم A سے represent کرتے ہیں وہ آپ کو دے دیا گیا ہے 238 ٹھیک ہے تو پہلی چیز آپ کو دے دی گیا ہے 238 atomic mass ان دونوں کے sum آپ کو اور atomic number بھی دے دیا گیا ہے 92 atomic number کیا ہوتا ہے atomic number ہم کہتے ہیں number of protons کو صرف اور صرف number of protons neutron اس میں ہم شامل نہیں کرتے تو proton کے numbers کو ہم کہتے ہیں atomic number اس کو Z سے represent کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو 92 جو ہے atomic number اور atomic number کیا ہوتا ہے number of protons تو یہ تو آپ کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر protons یعنی کہ کتنے ہیں 92 ٹھیک ہے atomic number ہے proton A کی بات ہو گئی اگر تو یہ 92 آپ کو دے دیا گیا ہے اب انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ number of protons فائنڈ کرنے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں solution کے اندر کیونکہ number of protons atomic number کی فارم میں آپ کو دے دیا گیا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو کہ protons آپ کے پاس ہیں جی 92 ٹھیک ہے یہ ایک چیز جو ہم نے فائنڈ کرنی تھی وہ ہماری ہو گئی clear protons ہم نے فائنڈ کر لی ہے اس میں سے وہ actually آپ کو بتا دیا گیا تھا اچھا دوسری چیز آپ کے پاس number of neutrons فائنڈ کرنے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم atomic mass بولتے ہیں number of protons plus number of neutrons کو تو اس total آپ کو دے دیا گیا atomic mass 238 اس total میں سے آپ protons کو نکال دو باقی آپ کے پاس کیا بچے گا neutrons تو total میں سے آپ نے proton کو نکال دینا ہے باقی جو بچے گا وہ number of neutrons رہ جائیں گے total آپ کو کیا دیا گیا 238 یعنی کہ آپ نے کرنا ہے a minus z atomic mass میں سے atomic number نکالنا یعنی number of protons نکال لیں تو یہ آپ کے پاس کیا بچے گا number of neutrons تو دیکھیں atomic mass آپ کو دیا گیا یہ 238 minus atomic number یعنی number of protons دے دیے گیا 92 اور یہ آپ کے پاس equal ہوگا number of neutrons کے تو total کتنے ہو جاتا ہے اگر 238 minus 92 کیا جائے تو 146 answer آتا ہے 146 یعنی کہ آپ نے number of neutrons اس میں سے find کر لیا دوسری چیز بھی ہم نے find کر لی اس formula کے ثرو ٹھیک ہے یہ simple سی ایک example تھی example number 1.1 دو چیزیں find کرنی تھی atomic number دے دیا گیا تھا atomic mass دے دیا گیا تھا proton and neutron find کرنے تھے تو atomic number ہی ہم کہتے ہیں number of protons کو number of neutrons ہو گئے اس کے بعد آپ کی example ہتی ہے example number 1.2 example 1.2 آپ کے پاس page number 13 پر ہے کہتے ہیں calculate the molecular mass of nitric acid آپ نے nitric acid کا molecular mass find کرنے یہ آپ کی example ہے example number 1.2 اور nitric acid HNO 3 اس کا آپ نے molecular mass find کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے molecular mass پر ایک separate video بھی record کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھ تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم molecular mass کی find کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس molecule ہے اس میں جتنے بھی items ہوتے ہیں ان تمام items کے masses کو ہم نے کرنا ہوتا ہے پلس تو ہمارے پاس molecular mass نکل آتا ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ nitric acid ہے اس کے اندر total atoms کتنے ہیں hydrogen nitrogen and oxygen یہ total 3 atoms ہیں ان 3 atoms کے masses کو ہم plus کر دیں تو ہمارے پاس nitric acid کا molecular mass آجے گا تو hydrogen کا 1 ہی ایٹم ہے یعنی آپ 1 کو multiply کروگے hydrogen کے mass کے ساتھ hydrogen کے ایک آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا simply 1 بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں 1 نہیں لکھ دیا کیونکہ 1 ایک ایٹم ہے تو hydrogen کا mass بھی 1 ہوتا ہے اس کو multiply کریں تو وہ answer آجے گا اس کے بعد plus nitrogen کے ایک atom کا mass کتنا ہوتا 14 اور یہاں پر آپ دیکھیں nitrogen total اس کو اگر solve کرتے ہیں تو 1 plus 14 کتنے ہو جاتے ہیں 15 plus 16 کو 3 سے multiply اگر کریں تو ہمارے پاس answer آتا 48 اور اس overall کو 15 plus 48 کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آجتا ہے 63 اور ساتھ unit آپ لکھیں AMU atomic mass unit ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ بھی لکھنا تھا لیکن میں نہیں لکھ لکھ نے ضرور لکھ دینا میں کئی جگہ پر یہ units وغیرہ skip اگر کر بھی دوں آپ نے ضرور solve کرتے ہو لکھ لکھ آپ کے پاس 63 نکال یعنی کہ آپ کہ nitric acid کا molecular mass ہوتا 63 AMU atomic mass unit یہ ساتھ unit لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی example number 1.2 اس کے بعد آپ کے example آتی ہے example number 1.3 وہ آئے گی example number 1.3 آپ کی ہے page number 14 پر calculate the formula mass of potassium sulfate K2SO4 اس کا اپنے molecular mass اس طرح سے نکال نا ہے یہ پر formula mass اس لئے بولا گیا کیونکہ potassium sulfate ایک ionic compound ہے اور ionic compound کے masses کو formula mass بولتے ہیں کیونکہ ionic compound کو formula units بولتے ہیں طریقہ اور method same ہے اس طرح سے آپ نے تمام items کے masses کو plus کرنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ionic compound کے mass کو formula mass mass بولتے ہیں اس لئے آپ اس کو simply molecular mass کے جگہ formula mass بولوگے صرف بولنے میں اور لکھنے میں فرق آئے گا method same ہے تو potassium sulfate کا آپ نے mass نکالنا ہے یہ آپ کی example ہے example number 1.3 example number 1.3 K2SO4 potassium sulfate کا آپ نے molecular mass نکالنا ہے جس کو ہم formula mass بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو potassium ایک item ہے یہاں sorry دو items ہیں تو آپ 2 multiply by potassium کے ایک item کا mass وہ ہوتا ہے 39 تو آپ نے 39 کو 2 سے multiply کرنا ہے کیونکہ potassium کے یہاں پر دو item تھے اس کے بعد plus sulfur کے ایک item کا mass آپ نے لکھنا ہے sulfur کے ایک item کا mass ہوتا ہے 32 اس کے بعد plus oxygen کے ایک item کا mass کتنا ہوتا ہے 16 اور چار items ہیں تو multiply by 4 ٹھیک ہے اس total کو overall آپ نے solve کر لینا ہے سب سے پہلے 39 کو اگر آپ multiply کرتے ہیں 2 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس answer آ جاتا ہے 78 plus 32 plus 16 کو 4 کے ساتھ اگر آپ multiply کریں تو answer آتا ہے 64 اس total کو اگر آپ sum up کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آتا ہے 174 AMU atomic mass unit ٹھیک ہے اس کو اب ہم بولیں گے potassium sulfate کا یہ ہے formula mass same اسی طریقے سے ہم نے کیا ہے potassium کے دو item تھے تو ہم نے potassium کے mass کو 2 سے multiply کر دیا plus sulfur کا mass لکھا plus oxygen کے 1 item کا mass 16 اور 4 item تھے example number 1.4 ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر mass دے دیا گیا ہے mass کتنا ہے جی 40 grams ٹھیک ہے 40 grams آپ کے پاس ہے H3PO4 اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے moles find کرنے ہیں تو اگر آپ کو یادو number of moles find کرنے کے لیے ہم نے formula لکھا تھا n is equal to mass over molar mass ٹھیک ہے یہ n جو تھا small n یہ number of moles تھا small m جو تھا یہ mass of substance تھا ہمارے پاس یہاں پر H3PO4 جو ہے یہ mass of substance آپ کو دیا گیا ہے 40 grams اور یہ molar mass ہے molar mass یہ جو ہم نے last examples کے اندر نکالا ہے جس طرح سے اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے تو اگر ہم اس کو solve کریں اسی formula کے اندر ہم نے ان کی values لکھ لینی ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے number of moles آپ نے find کرنے mass کتنا دیا گیا ہے 40 grams تو آپ یہ لکھ لیں گے 40 grams mass دے دیا گیا molar mass H3PO4 کا آپ نے find کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا ہے hydrogen کے ایک item کا mass لکھو گے multiply by 3 کرو گے کیونکہ hydrogen کے 3 items ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد phosphorus کا mass لکھو گے plus oxygen کے ایک item کا mass اور multiply by 4 کیونکہ 4 items ہیں تو total overall آپ کا اس کے اندر جو mass نکلے گا 98 98 ٹھیک ہے 98 آپ نے اس کا molecular mass نکال ہے H3PO4 کا اب 40 divided by 98 اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس number of moles اس کے نکلتے ہیں number of moles نکلتے ہیں 0.48 ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کے number of molecules نکال لیں یعنی کہ جن کو ہم mol بھی بولتے ہیں تو آپ number of molecules کے لکھو گے gram mol یا simply mol بھی لکھ سکتے ہیں unit آپ نے ساتھ mention کر دینا ہے آپ کے پاس answer ہی آجاتا ہے 0.48 ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 40 gram H3PO4 کے اندر 0.48 mols ہوں گے یہ آپ کی example تھی example number 1.4 اس کے بعد آپ کے پاس 1.5 example number ہے page number 21 پر کہتے ہیں you have a piece of coal coal ہم کہتے ہیں کاربن کو جس کا weight دیا گیا 9 gram calculate the number of moles of coal in the given mass آپ کو 9 gram کاربن کا mass دے دیا گیا اس کے اندر آپ نے calculate کرنے number of moles same اسی formula کے طرح ہم نے اس کے بھی number of moles نکال لے دیا example number آپ کے پاس ہے 1.5 یہ formula میں آپ یہاں پر صاف نہیں کر رہا اس کو کیونکہ اسی formula کے طرح ہم نے اس کو بھی نکال لے دیا example number 1.5 9 gram mass دیا گیا 9 gram carbon کا mass دیا گیا ٹھیک ہے اور carbon کا آپ کو پتہ ہے کہ mass کتنا ہوتا ہے molar mass جس کو ہم بولیں گے 12 ہوتا ہے ٹھیک ہے molar mass آپ نے نکال لے کیا ہے number of moles find کرنے تو اسی formula کے ثرو ہم اس میں values کو port کریں گے اور answer نکال آئے گا number of moles آپ نے find کرنے تھے mass کتنا دیا گیا 9 gram 9 آپ لکھ لیں اوپر mass کی جگہ پر اور molar mass carbon کا کتنا ہوتا ہے 12 تو اگر آپ 9 divided by 12 کرتے تو آپ کے پاس answer کیا آجاتا ہے 9 gram carbon اگر آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر اتنے moles ہوں گے یہ آپ کی example number 1.5 تھی اس کے بعد example number 1.6 ہے کہتے ہیں جی statement کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے calculate the number of molecules and number of items 3 چیزیں find کرنی ہے present in 6 gram of water 6 gram water آپ کو دے دیا گیا اس میں سے آپ نے 3 چیزیں find کرنی ہے number of molecules and number of atoms example number 1.6 آپ کو دیا گیا water کا mass 6 gram آپ نے سب سے کرنی ہے اور number of atoms find کرنی ہے یہ 3 چیزیں ہم نے find کرنی ہے 6 gram آپ کو water دیا گیا ہے تو سب سے پہلے سیم اسی طریقے سے ہم formula لکھیں گے n is equal to mass over molar mass ٹھیک ہے اسی formula کے طرح ہمارے پاس number of moles نکل آئیں گے تو دیکھیں number of moles آپ نے find کرنی ہے mass کتنا دیا گیا 6 gram یہ آپ نے لکھ لیا 6 gram molar mass water کتنا ہوتا ہے hydrogen ka 1 item 1 2 item 2 plus oxygen ka mass 16 total 18 water ka molecular mass 18 number of moles کتنے آجیں گے 6 divided by 18 کرتے ہیں تو answer آتا ہے 0.33 یہ آپ کے پاس moles نکل ہے یہ پہلی چیز جو ہم نے find کرنی تھی ہم نے کر لی number of molecules find کر لی اس کے بعد آپ کہا گیا تو number of molecules find کریں تو دیکھیں جو آپ کے پاس number of moles آئی ہیں اس کو اگر کو پتا ہے 6 0 2 into 10 trace power 23 ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے simply number of molecules find کرنے کے لیے number of molecules ہم find کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا کروگے آپ نے moles کو multiply کرنا ہے Avogadro numbers دیکھیں جی number of moles آپ کے پاس کتنے آئے 0.33 0.33 multiply by Avogadro number وہ ہوتی ہے 6.02 into 10 trace power 23 ان دونوں کو اگر آپ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer جو آئے گا number of molecules کا آجے گا میرے پاس calculator نہیں ہے تو میں book سے اس کا answer دیکھنے لگاؤ اس کا answer آجے گا آپ کے پاس ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد 1.98 into 10 trace power 23 یہ آپ کے پاس آگئے number of molecules تیسری چیز جو molecules کا پوچھا گیا تھا number of molecules ٹھیک ہے یہ دوسری چیز ہو تو water کا ایک molecule ہے اس کے اندر total atoms کتنے ہیں دیکھیں hydrogen کے آپ کے پاس water کے اندر دو items ہیں plus oxygen کا آپ کے پاس ایک item ہے total کتنے ہو جاتے ہیں تین یعنی کہ پانی کے ایک molecule کے اندر total تین atoms ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ number of atoms find کرنے کے لیے جو آپ کا answer آیا تھا number of molecules کا اس کو multiply simply آپ نے 3 کے ساتھ یعنی کہ آپ کیا کروگے 3 کیونکہ water کے molecule میں 3 atoms 3 کو multiply کر دینا ہے number of molecule کے answer سے یہ آپ کے پاس answer آیا تھا 1.98 into 10 to 23 تو 3 کے ساتھ اگر آپ اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے 5.94 5.94 into 10 to 23 یہ آپ نے تیسری چیز بھی find کر لی جو آپ سے پوچھا گیا تھا number of atoms بھی find کر لی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا number of moles کا formula یہ مس over molar mass 6 gram اور water کا molar mass 18 آپ نے دونوں کو divide کیا answer آگیا number of moles کا پھر ہم نے molecule نکال نکالنے کے لیے number of mole کو multiply کیا Avogadro number سے آپ کے کو multiply کیا 3 کے ساتھ اور 3 کے ساتھ کیوں multiply کیا کیونکہ water کے ایک molecule میں total 3 atoms ہوتے ہیں تو 3 atoms کے ساتھ ہم نے multiply کیا آپ کے پاس number of atoms بھی آگئے ٹھیک ہے یہ آپ کی example number 1.6 اس کے بعد آپ کے پاس example آتی ہے last example is chapter کی example number 1.7 statement کے اندر بتا رہے ہیں جی there are 3.01 into 10 to 23 molecules of carbon dioxide present in a container calculate the number of moles and its mass آپ نے number of moles find کرنے ہے اور اس کا mass بھی find کرنے ہے آپ کو دیا گیا molecules دی گئے ہیں number of molecules دے dیا گئے carbon dioxide کے جو کے کسی container میں present ہوگا example number 1.7 ہے اس کے chapter کی first chapter جو آپ کے نائن سپی آس کا first chapter ہے اس کی last example ہے example number 1.7 ٹھیک ہے carbon dioxide کسی container پہ present ہے اور اس کے number of molecules دے دی گئے ہیں میں اس کے آگے اس کے number of molecules لکھ رہا وہ آپ کو دی گئے ہیں 3.01 3.01 into 10 to raise power 23 ٹھیک ہے اور آپ سے کہا جا رہا کہ آپ نے mole find کرنے ہے اور mass find کرنے ہے تو دیکھیں جی اب آپ کو number of molecules دے دی گئے ہیں اگر last example جو ہم نے کی ہے 1.6 ادھر آپ کو یاد ہو تو ہم نے number of molecules کے لئے کیا کیا تھا ہم نے moles کو multiply کیا تھا تو آپ کے پاس number of molecules آگئے تھے اب آپ کے پاس number of molecules present ہیں آپ نے نکال لیں moles اس کے لئے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم mole کے answer جو number of molecules دے دی گئے ہیں اس کو divide کریں گے Avogadro number سے تو آپ کے پاس moles نکال آئیں گے ٹھیک ہے تو simply آپ میں direct formula لکھ رہا ہوں مطلب solve کر رہا ہوں direct آپ نے complete formula لکھ پھر values کو put کر na ہے simply ہم لکھ لیتے ہیں number of molecules آپ کو دے دی گئے 3.01 into 10 to raise part یہ آپ کے پاس کیا نکل آئیں گے number of moles نکل آئیں گے پہلے ہم نے کیا کیا تھا number of moles کو multiply کیا تھا ایبوگیڈر number سے number of molecules نکل آئے تھے میں آپ کو یہاں پر formula سمجھا دیتا ہوں کہ ہم ایسے divide کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس formula mass over molar mass number of moles نکال لے تھے آپ نے mass لکھا molar mass لکھا آپ کے پاس number of moles نکل آئے molecule نکال لے کے لئے ہم نے کیا کیا پھر جو mole کا answer آئے گا اس division سے اس کو ہم نے multiply کیا number سے تو آپ کے پاس answer آیا number of molecule کا number مول نکال لے تو ہم کیا کریں گے مول کو ادھر ہی رہنے دیں ایوگیڈ رو نمبر ملٹیپلائے ہو رہا ہے equal کے اس سائیڈ پر جا کر یہ divide ہو جائے گا سیم اسی فارمولا کے ثرو ہم یہ values کو پوٹ کیا اور اس کا answer نکال لے گئے تو اب یہ شاید آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ ہم اس کو divide کیوں کر رہے اگر آپ اس کے number of molecule کو divide کرتے تو آپ کے پاس answer آتا ہے 0.5 mol یہ آپ کہتے ہیں 0.5 mol جو پہلی چیز پچھی کی تھی number of mol find کر لیے number of mol ٹھیک ہے یہ پہلی چیز آپ نے find کر لی دوسرا آپ کو کہا گیا کہ mass بھی find کر نا تو mass find کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو پھر سے وہی formula n is equal to mass over molar mass یہاں پر آپ کے پاس number of moles تو موجود ہے molar mass بھی آپ کو پتہ mass ہم find کر نا ہے تو اگر آپ اس formula کے through ہم solve کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں پھر دیکھیں جی simple سی بات ہے molar mass آپ کو پتہ ہوگا carbon die oxide کا find کر وگے molar مولر mass divide over equal کی اس side پر جا کر یہ multiply یعنی کہ molar mass multiply by number of mole باقی کی رہا جائے mass ٹھیک ہے تو اس formula کے اندر آپ نے values کو put کرنا molar molar mass carbon die oxide کا کتنا ہوتا ہے carbon mass 12 plus oxygen 1 item 16 multiply by 2 کریں کیونکہ یہاں پر 2 items ہیں تو answer آپ کے پاس 44 molar mass نکال آتا carbon die oxide اس کے بعد number of mole answer 0.5 جو بھی آپ نے اوپر number of mole نکال لے تھے وہ آپ نے number of mole value کو put کر دیا تو answer جو آئے گا آپ کے پاس mass کا answer آجے گا یہاں پر آپ کے پاس mass 22 gram تو mass آپ کے پاس نکال آیا جی 22 gram یہ آپ نے number of sorry mass بھی find کر carbon dex side کا سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کیا کہا گیا تھا statement میں آپ کو number of molecule دیئے گئے تھے number of molecule دے کر انہوں نے کہا number of mole find کریں اور mass find کریں تو سب سے پہلے ہم نے number of molecule کو divide کیا avogadro number سے کس لیے کیا کیونکہ number of molecule نکال لے کے لیے avogadro number کے ساتھ multiply کر رہے تھے number of moles کو تو اسی فارمولا کو ہم نے rearrange کر کے یہ فارمولا بنائے اور values کو put کیا آپ کے پاس number of mole نکال ہے پھر ہم نے mass نکال نکال لے کے لیے آپ اسی فارمولا کو use کریں گے جو کہ ہم number of moles کے لیے کرتے تھے تو اس فارمولا کو ہم نے rearrange کیا کس طرح سے molar mass ادھر divide ہو رہا تھا equal کی اس side پر جا کر یہ multiply ہو جاتا ہے تو number of mole آپ نے find کر لی 0.5 اس کے بعد آپ molar mass carbon dioxide find کر لیا 44 ان دونوں کو multiply کرتے تو آپ پاس mass نکال آتا ہے 22 grams یہ آپ example number 1.7 تھی first total overall آپ کی example سی جو کہ ہم نے solve کر لی ہیں انشاءاللہ اللہ next lecture start کریں گے تب تک اللہ حافظ